تو اصل تو بات یہی ہے نا میں ایک ورڈ یوز کرتا ہوں جب وہ رحمانی تھپڑ پڑتا ہے نا انسان کو اور پھر معاملہ سمجھ میں آنا آتے ہیں تب انسان اپنی اس وضع اور اس بیلنس اور اس عدل کے اوپر آنا شروع ہوتا ہے یہ جب تب وہ تھپڑ نہیں پڑتا ہے انسان کو جس کو اللہ کہتا ہے نا کہ میں کیا کرتا ہوں عذاب الاتنا دودھن عذاب ال اکبر چھوٹا عذاب دیتا ہوں بڑے عذاب سے پہلے لالوں میں اور جیون تو یہ تو سپریچولوس کے اندر ہی میں نے دیکھا اور اگر میں اس میں یہ بات کروں دو چیزیں میں رکھوں گا ایک تو علم کی آپ نے بات کی کہ علم کی کمی ہوتی ہے اس میں جو میری ایک جرنی رہی ہے بڑی وہ یہ رہی ہے کہ ایک دو میں سمجھتا دو قسم کی علم ہے علم کے اندر ہی اور علم پڑھنے کے اندر ہی ایک علم وہ ہے جہاں پہ آپ جو ہے کوئی ایک دو کتابیں آپ نے لے لی جس میں آپ نے اپنی چھوٹی سی سمجھ کے ساتھ جنہاں آپ نے احاطہ پڑھ بھی لیا آپ نے ساتھے سارے پڑھ لیا لیکن آپ نے احاطہ کر لیا لیکن تھوڑا ساتھ آپ نے کمپاریٹیف نہیں پڑھا کہ بھئی اگلوں کے کیا دلائل ہیں اور کیا معاملات ہیں جب آپ نے یہ کام نہیں کیے آپ کیا ہوں گے اپنی اپسلیوٹ اپسلیوٹ کا مددب کیا ہوتا ہے کہ ہنڈیٹ پرسنٹ نہیں تو تھاؤزن پرسنٹ آپ کو اشورٹی ہوتی ہے کہ میں رائٹ پہ ہوں تو آپ کو اپنے حق پہ ہونے کے اتنا اتنی بڑی اشورٹی ہوتی ہے آپ کی جب آپ کے پاس علم کی ہوتا ستے ہی ہوتا ہے اچھا اس کے اوپر پھر آپ فیصلے بھی کر رہے ہوتے ہیں اب تو آپ کو قرآن حدیث ہے آپ کے پاس قرآن حدیث آگئے آپ کے پاس اب جو فیصلے ہوں گے وہ تو بہت بڑھوں گے اب تو جبریل اترے گا چھے سو پر والا اچھا اب یہاں سے پھر دسٹرکشنز بھی ہیں اللہ ثواب دیتے ہوئے ایک الگ بات ہے لیکن یہاں سے دسٹرکشنز بھی معاملات بھی ہیں اس کے بعد جو ہے اگلا جو فیس میں نے دیکھا ہے جب آپ ڈیپر ڈرائف کرتے ہیں جہاں پہ واقعی آپ جو ہے نا فق اور اصول الفق جو ہے آپ جاتے ہیں آپ کو معاملات سمجھنا آتے ہیں اشتصحاب کی بات کی آپ نے اور آپ نے کئی بڑے اصولوں کی بات کی جہاں پہ آپ کو مسالم اور صلاح یہ چیزیں سمجھ میں آرہی ہوتی ہیں آپ کو کہ ایک ہے مطن ٹیکسٹ اس کو ڈیرائک آپ یوں اپلائے کریں تو دو ٹوک ہے لیکن ایک ہے بینس سطور جس کو ہم کہتے ہیں فہم کہ اس کی اپلیکیشن کیا ہے جب آپ اس کے اندر آئیں گے آپ کے اندر نہ تنوو بھی بڑھ جائے گا ڈیورسٹی بڑھ جائے گی وہ بلیک ان وائیڈ ختموں کے گریز ہون آپ کا بڑھنا شروع ہو جائے گا آپ کے اندر اس کے اندر پھر دو قسم کی اپروچز میں نے دیکھی ہیں میں نے علماء کے اندر بھی دیکھی اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی میں ہوں گی صحبت میں رہا ہوں میں نے اندر بھی آئی ہے ایک جو اینٹ میری جو زندگی کی ہے ایک اینٹ ایسی پکی ہو جاتی ہے کہ مجھے اس پر کاٹ دیا جائے مار دیا جائے میں اسے اینٹ سے نہیں ہٹ سکتا اور ایک اینٹ میری جو ہے نا پکی ہوتی ہے لیکن اس میں ڈوٹو کے ایلیمنٹ میرا ختم ہو جاتا ہے اور یہ میں نے نا میرے جو استاد عبدالعیمان زیہا صاحب میں نے ان سے قرآن بہت گہرائیوں کے ساتھ پڑھا ہے میں نے ان سے تفسیر کا جو ہے اور باقی بھی کئی معاملات کے اندر میں بڑا ان کو معتبر سمجھتا ہوں اور کئی سالوں سے میرے ان کے ساتھ ایک کنیکشن ہے کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے میں ضرور پوچھتا ہوں یہ شیخ صاحب کا اتنا تجربہ لاہور کے اندر جامعہ میں تیمیہ کے شیخ و نتیز رہے بڑا ان کا توازو اختیار کرتے ہیں وہ بڑے آجز ہیں ایک تو وہ اپنا فتوہ ہی نہیں دیتے فتوہ ہی نہیں دیتے آپ میں وہ کہتے ہیں ہمارے شیخ کا فتوہ یہ ہے اور اس کے بعد کبھی لے دیکھیں نائنٹی پرشنٹ پر ان کا کیا ہے کہ اپنے استاد کا فتوہ دے دیں گے اور کہیں پر یہ اصل میں دلیل ہے اس باتی کہ وہ اترے ہوئے ان گہرائیوں میں اور کہیں پر اگر ٹین پرشنٹ پر آ بھی جائیں تو پتہ ہے کیا کہتے ہیں لگتا ہے ایسا یہ گہرے الفاظ ہیں عبید بھئی لگتا ہے مجھے ایسا یہ اس لفظ کو یہ کون انسان ہیں جنہوں نے ساٹھ ساٹھ پینسٹ پینسٹ سال اپنی جو ہے نا جو پیدا ہی کتابوں کے اندر ہوئے ہیں ابنالکتاب ہیں یہ ابنالکتاب لوگ ہیں آپ گھر میں جائیں گے تو کھانے کو نہ ہوں کتابیں موجود ہیں ایسی ایسی کتابیں یہ ہے مچیورٹی کئی جگہ کے آپ بہت کنکریٹ ہو جائیں بہت زیادہ اور ایک جگہ کے ہوں آپ کو کیا بولیں آپ لگتا ہے دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاکاللہ